بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ارپا ٹی وی میں خوش حامدید آج پانچ جون دو ہیزار چوہ بیس پرو ازبود سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوا سیمہ ابھی سعودی عرب کے اگر ملکی ہیں تو ہم لائے ہیں آپ کے لئے آثنٹرین خبریں آج کے نیز پلٹن میں بھی ہوں گی ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ ہر سیزن کے لئے تمام تیاریاں مکمل ہیں سعودی کابینہ کا اجلاس سعودی کابینہ کے اجلاس میں اس سال ہر سیزن کے حوالے سے تیاریوں کا جاہزہ لیا کیا اور تصدیق کی گئی ہے کہ تمام تیاریاں اور انتظامات مکمل ہیں کابینہ کا ویڈیو اور اجلاس شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی سربراہی میں منعقد ہوا اجلاس میں آزمین کے آرام اور سکون اور بہبود کے حوالے سے مختلف سرکاری اداروں کی کوششوں اور منصوبوں کے بارے میں بھی بتایا کیا ہے سرکاری قبرصہ اجنسی حسن پر کمتابی وزیر اطلاعات سلمان بن یوسف فلدوسری نے بتایا کہ اجلاس میں ارکین کو حج سیزن کے لئے مختلف سرکاری اداروں کے جانب سے اختیار کی چانے والی حکمت اعملی اور تیاریوں کے بارے میں تفصیلات سے آگا کیا کیا اجلاس میں شاہ سلمان بن عبدالعزیز کو شاہ اردن اور مصر صدر کی جانب سے بھیجے گئے مکتوب کے بارے میں بھی بات کی گئی ارکین کبینہ نے سعودی قویتے جو رابطہ کونسل ہے وہ دوسرے اجلاس کی کارکردگی کو سرہتے ہوئے دونوں برادر ملکوں کے جو تعلقات ہیں اس پر بھی باتشید کی گئی سعودی سٹار فوٹبالر سالم اندوسری پاکستان کے خلاف کیا میچ کھیلیں گے پاکستان اور سعودی عرب کے اماوین فیفا کالیفائر راؤنڈ ٹو کا میچ جو میں رات کو اسلام آبات میں ہوگا سعودی سٹار فوٹبالر الحلال کے سالم اندوسری کی شرکت کا فیصلہ نہیں ہو سکا اکبار ٹونڈی فور کے مطابق سالم اندوسری پیر کو ریاض میں ہونے والے ٹریننگ کیمپ میں بھی شریک نہیں ہوئے انہوں نے پٹھوں میں درد کی شکایت کی تھی جس کے بعد انفرادی طور پر خصوصی ورزش کی تاہم اس بات کی تصدیق نہیں ہو سکی کہ وہ میچ کھیل رہے ہیں یا نہیں سعودی گرین ٹیم کے اطالبی ٹیکنیکل ڈریکٹر روبرٹو منچینی کا کہنا تھا کہ سعودی جو آلدوسری ہیں ان کی طبیعی رپورٹس کا جہدہ رینے کے بعد ان کی شرکت کے حوالے سے فیصلہ کیا جائے گا جڑے ہوئے بچوں کو الہدہ کرنے کے پروگرام کے تیس سال ریاض میں کانفرنس سعودی عرب کا شاہ سلمان مرکز برائم داد اور انسانی خدمات جڑے ہوئے بچوں کو الہدہ کرنے کے سعودی پروگرام کے تیس سال مکمل ہونے پر ریاض میں بین الاقوامی کانفرنس کی میز بانی کرے گا انیس سو نوے میں پروگرام کے آغاز کے بعد سے اب تک پچیس ملکوں کے ایک سو پینٹیس جڑے ہوئے بچوں کے کامیاب آپریشن کے چاہ چکے ہیں سعودی کے مصابی میڈیکل ٹیم نے جدہ ائرپورٹ پر دو آزمین کی جان بچا دی جدہ کے کنگ افدالعزیز انٹرنیشنل ائرپورٹ پر میڈیکل ٹیم کی بروقت طبیعی امداز سے انڈین حاجی اور انڈونیشیا حاجی جو ہیں ان کی حالت بہتر ہو گئی آدھر میک سائر کے مطابق جدہ ائرپورٹ پر موجود میڈیکل یونٹ کو اطلاع ملی کہ ایک انڈین آزمین حج کی طبیعت خراب ہے جسے سینے میں شدید درد کی شکائط ہیں اطلاع ملنے پر طبیعی یونٹ نے فالی طور پر آزمین حج کا طبیعہ مہینہ کیا ہنگامی نویت کی عضویات فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ ایمبولینس کے ذریعے کینگ افدالعز میڈیکل سیڈی جو ہیں وہاں پر منتقل کر دیا گیا جہاں انڈین جیو پلاسی کی گئی آج کے علاوہ انڈونیشیا سے آنے والی ہنچ فلائٹ میں خاتون آزم حج کو سینے میں شدید درد کی شکائط ہوئی ائرپورٹ انتظامیہ نے وہاں موجود ہے مدیبی یونٹ کو طلب کیا واقود نے دو سو اسی سٹیشنوں کے دورے کے دوران سانسو چھراسی خلاف ورزیوں کا پتہ لگایا ساتھویں جامع نگرانی کے مہم مسلسل دوسرے ہفتے پیٹرل سٹیشن گیس سٹیشن سرویس سینٹرز کے دورے سرویس سینٹرز اور گیس سٹیشنوں کے لیے مستقل جو اگزیکٹیف کمیٹی ہے واقود انہوں نے اس کی نگرانی کی ہے ٹویٹر پلیٹ فارم کے ذریعے انہوں نے بتایا کہ مہم نے دو سو اسی گیس سٹیشن کا دورہ کیا جس میں ساتھ شہر اور گورنرٹ شامل تھے جبکہ انہوں نے ساتھ سو چوراسی خلاف ورزیاں جو ہیں اس کے جو ہے پتہ لگایا ہے اور اس کے علاوہ جو پیٹرل اور تیل کے چار سو سنتاریس جو نمونے بھی وہاں سے لیے کے ہیں انہوں نے جو ہے دو سو تیہتر پیٹرل پمپ کو جو ہے پیمائش اور کلیبریشن سسٹم کی ادن تعمیل پر بند بھی کر دیا جبوتی فری پورٹ پر لوجسٹک سٹی کی تعمیر کا معاہدہ سعودی سرمایہ کار گروپ نے جبوتی کی فری پورٹ پر لوجسٹک سٹی تعمیر کرنے کے معاہدے پر دسکرز گئے دیئے یہ معاہدہ بانویں سال کے لیے ہے ایس پی کے مطابق تعمیر ہونے والی مجوزہ لوجسٹک سٹی کا رقمہ ایک لاکھ بیس ہزار مربہ میٹر ہوگا جس میں سعودی مصنوعات کے لیے مستقل بنیادوں پر ایگزیبیشن سنٹر بھی تعمیر کیا جائے گا جو علاقے میں سعودی عرب کی مصنوعات کے فروغ کے لیے انتہائی اہم مرکز ثابت ہوگا شاہ سلمان کی دعوت پر دو ہزار تین سو بائیس آزمین کے خصوصی حج انتظامات کی تیاریاں مکمل سعودی عرب کی وزارت مذہبی امور اور دعوت و اشار نے حج عمرہ اور مقدس مقامات کی زیارت کے لیے خادم حربین شرفین خصوصی مہمانوں کی نمائندگی میں مہمان آزمین حج کے استقبال کے لیے تمام تیاریاں مکمل کر لی ہیں اس سال دنیا بھر کے اٹھاسی ممالک کے دو ہزار تین سو بائیس آزمین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کی خصوصی دعوت پر فریضہ حج ادا کریں کہ الخطیب نے سیاحت کے شعبے میں نیشنل پروفیشنل سٹینڈرڈ انیشیٹیف کا آغاز کر دیا سعودی وزیر سیاحت احمد بن علاقیل الخطیب نے سیاحت کے شعبے میں مہارتوں کے لیے قومی پیشہ ورانہ میار کے اقدام کا افتتاح کر دیا جو اہل ہا پروگرام کے اقدامات میں سے ایک ہے ایک سے کا مقصد جو ہے وہ سیاحت میں مختلف پیشوں کی کارکردگی کے لیے سٹینڈرڈ بنانا ہے اور دوسری طرف حج سیزن کی اختیاریاں زور شور سے جاری ہیں آزمین کو لے جانے کے لیے ستائیس ہزار سے زیادہ جدید بسیں پبلک ٹرانسپورٹ آتھارٹی جو ہے انہوں نے کہا کہ حج سیزن چودہ سو پینتاری سیجری کے دوران آزمین کے سفر کو آسان برانے کے لیے اپنی تیاریاں تیز کرتی ہیں اور ان کا گناہ تھا ستائیس ہزار سے زائد جو بسیں ہیں وہ تیار کر لی گئی ہیں آتھارٹی نے بضاحت کی ہیں ان بسوں میں تین ہزار پانسو سے زیادہ بسیں شامل ہیں جو آزمین کو محشد حرم تک لے جانے اور جو ہے لانے کے لیے جو ہے سولہ سے زائد راستوں اور گیارہ سے زیادہ سٹاپس اور سٹیشن کے ذریعے جو ہے ان کو سرویس فراہم کریں گے آتھارٹی نے اس کے علاوہ بسوں میں سواری کے دوران جو ہے عوامی اخلاق عید کی پابندی کرنے کی اہمیت پر بھی زور دیا اور ان کا کہنا تھا تمام مسافروں کے لیے صاف ستنا اور آرام دے محول پر قرار رکھنے کے لیے بس کے اندر سگرد نوشی اور کھانا ممنوع ہیں اس کے علاوہ جو ہے غیر مخصوص جگہوں پر ناسونا اور ہر کسی کی رازداری اور آرام کا تحافظ کرنا اور فون پر بات کرتے ہوئے اونچی آواز میں بات کرنے سے گریز کرنا بھی شامل ہیں القسیم ہیلس سینٹر حج کے دوران دل کے مریضوں کے لیے اہم مشورے دیتا ہے قسیم ہیلس کامسل نے حج کے دوران دل کے مریضوں کے لیے اہم مشورے فراہم کیا ہیں گروپ نے کہا آپ کو پانی کی کمی سے بچنے کے لیے زیادہ مقدار میں پانی پینا چاہیے اور تجویز کردہ عدویات باقائدگی سے لینی چاہیے انہوں نے سورج کی تیز گرمی سے بچنے کی ضرورت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ طبعی حالت کے لیے میڈیکل کارڈ ساتھ رکھنا افضل ہے انہوں نے ضرورت سے زیادہ رش سے بچنے اور بیماری کی کوئی علامت محسوس ہونے پر قریبی صحت مرکز جانے کی اہمیت پر بھی زور دیا سعودی عرب کا باونوہ تیارہ گزہ کے لیے امداد لے کر مصر پہنچ گیا سعودی عرب کی جانب سے فلسطینی جو عوام ہے اس کے لیے امدادی سمال لے کر باونوہ تیارہ جو ہے منگل جو ہے چار جون کو مصر کے الادیش انٹرنیشنل ائرپورٹ پہنچ گیا سرکاری کا پر ایسٹر جنسی ایس پی کرمدادوی شاہ سلمان مرکز براہمداد اور انسانی خدمات کے تحت وزارت دفاع کے تعاون سے گزہ کے متاثرین کے لیے بھیجے کے تیارے میں فود باسکٹس موجود ہیں انہیں زمینی راستے سے گزہ بھیجا جائے گا سعودی عرب میں پہلی قومی دفاعی یونیورسٹری قائم سر سر سال کی فوجی تعلیم کے بعد وزیر دفاع شہزادہ خاند بن سلمان نے مسلح واج کے کمارڈ ان سٹاف کالوج کو نیشنل ڈیفنس یونیورسٹری میں تبدیل کرنے کے عمل کا افتتہ کر دیا اس اقدام کا مقصر وزارت دفاع کے ترقیاتی ٹارگٹ کو حاصل کرنا ہے یونیورسٹری کو بہترین فوجی ویجن دیا گیا ہے اور یہ دوہزار تیس تک قومی سلامتی اور دفاع کے شعبے میں فوجی اور سویلین لیڈرز کی تیاری اور اہلیت فراہم کرنے کے حوالے سے ایک اہم عراقائی یونیورسٹری بننے جا رہا ہے کارڈیالوجی اور آرٹریل کیسٹرائزیشن کے کنسلٹنٹ اور پروفیسر ڈاکٹر خالد انیمن نے گرمیوں میں معمول کے مطابق پانی پینے کی حمد پر زور دیا یہاں تک کہ اگر کسی کو پیاس نہ لگے اس بات کا اشارہ ہے کہ روزانہ جو ہے اٹھائی سے تین لیٹر پانی پینا چاہیے انہوں نے ٹویٹر پلیٹ فارم پر اپنے اکاؤنٹ کے ذریعے وضاحت کی ہے کہ اگر کسی شخص کو پیاس نہ لگے تب بھی پانی پینے کے ضرورت ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو جسمانی اور طوبتوں کی کمی کا تخیری جو ہے ردعمل ہوتا ہے اور جس ہم اچھی طرح سے کام نہیں کرتا گرمی کے دفاعوں جو ہے اس کے معاملات میں اور اس کے معاملات جو ہے جو سرطان پیدا کرنے والے ریسرچ کے جو پرفیسر ہیں ڈاکٹر فہد الخزیری انہوں نے بھی پانی پینے کے ضرورت پر زور دیا ہے اور ان کا کہنا تھا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ پیلا نہ ہو پیشاپ کا رنگ ہمیشہ صاف رہنا چاہیے سعودی عرب میں منگل کو سونے کے ریٹ میں دو ریال فی گرام کے حساب سے اضافہ ہوا سعودی گول مارکٹ میں منگل چار جن دوہزار چوبیس کو کاروبار کے اغاز پر سونے کے ریٹ میں فی گرام دو ریال کا اضافہ فرقوانٹ کیا کیا ادھر میب سائٹ کے مطابع سعودی عرب میں سب سے زیادہ فروغت دونے والے 21 کارٹ ایک گرام سونے کی قیمت 247 ریال اور 45 حلالہ رہی اور اس کے معاملات چوبیس کارٹ ایک گرام سونے کی قیمت 282 ریال اور 80 حلالہ رہی ہے 22 کارٹ ایک گرام سونے دو سو 69 ریال اور 23 حلالہ میں دستیاب رہا اور اٹھارہ کیلٹ جو ایک گرام سونہ ہیں وہ دو سو بارہ ریال اور دس حلالہ میں دس جاب رہا ہے سعودی عرب میں ایک کلو گرام سونے کی قیمت دو ناک چوراسی ہزار سات سو پشہتر ریال رہی ہے ہم بات کہہ لیتے ہیں کچھ سعودی عرب کے اندر مختلف ٹرانزیکشن سینٹرز پر ریال ریٹ کے بائس اور پاکستان کے بات کریں گے پاکستان کے لیے فوری بینک دے رہا ہے انڈیا کے لیے فوری بینک دے رہا ہے انجاز بینک اکیس روپے اچی پیسے دے رہا ہیں یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلٹن مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام چھے بجے کا نیوز بلٹن دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ اپنا خیال رکھئے گا السلام علیکم